ٹیلی کام کمپنیز نے ایسا انکشاف کیا ہے جو آپ کا سر چکرا کر رکھتے گا آپ شاید یہ امید بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن اب آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور آپ کی تمام فون کالز کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے ان کی رسائی کس کس کے پاس ہے ٹیلی کام کمپنی نے آڈیو لیک کیس میں عدارت کے سامنے سارا چھٹھا کھول کر بیان کر دیا ہے آپ نے اب سے چند لمحے پہلے جو آخری کال کی تھی یا ابھی اس ویڈیو کے بعد آپ جو بھی کال کریں گے ریکارڈ کی جائے گی اس کا بقاعدہ ریکارڈ موجود ہوگا اور اس کی رسائی کس کے پاس ہوگی یہ سوال پھایا گیا اسلامباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیک کے خاص کی سماعت ہوئی جہاں دورانے سماعت ٹیلی کام کمپنیز آپریٹرز کے وکلہ نے دلائل دیتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے کہ ہم ریکارڈنگ سسٹم تک پی ٹی اے کو رسائی دیتے ہیں یعنی ان کے جتنے بھی یوزرز ہیں ان سب کی کال سم کمپنی ریکارڈ کرتی ہے اور پھر پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی کو اس تک رسائی دیتا وکیل نے کہا پی ٹی اے جس ایجنسی کو چاہے وہ آگے رسائی دے سکتی ہے ملکی خوفیہ اداروں کو موبائل فونز ریکارڈنگ سسٹم تک رسائی عمومی طور پر حاصل ہے اور ہمیں اس چیز کا پتہ ہے ٹیلی کام کمپنی آپریٹر کے وکلہ نے مزید کہا کہ حکومت اور ایجنسیز کو سسٹم تک رسائی حاصل ہوتی ہے وہ سسٹم بھی نیک ادارہ کار میں آتا ہے اس موقع پر ایڈیشن اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس کیس میں وفاقی حکومت نے متلکہ کالز کی ریکارڈنگ کی اجازت نہیں دی دوران سمات جسٹس بابر ستار نے رماغ سے کے لئے کہا کہ وزیر آزم اٹارنی جنرل اور تین سیکٹریز اپنا جواب جمع کروائیں فون کی ریکارڈنگ کی اجازت ایسے نہیں دی جائے گی ایڈیشن اٹارنی جنرل صاحب یہ رویہ درست نہیں کیا یہ سب کچھ قانون کے مطابق ہو رہا ہے وفاقی حکومت نے تو پہلے یہ موقف اپنا رکھا تھا کہ وہ ایسے چھوٹے معاملات میں مداخلت نہیں کرسے اب آپ اپنے سامنے دیکھئے کہ سب کی کالز ریکارڈ کی جائی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار نے عدالت میں بارہا یہ پوچھا کہ اگر کوئی نظام موجود ہے تو عدالت کو آگاہ کیا جائے اگر کسی نے کوئی غلط ریپورٹ جمع کروائی تو سب کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کونسی مجاز اجنسی ہے جس کو آپ نے رسائی دے رکھی ہے